موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان مبارک کی دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کی ایک ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں اس کی دعا کو راد نہیں فرماتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے روزہ دار جب افطاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو دعا مانگ لی قبول کیوں نہیں ہوئی تو اس حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے بھائیوں قبولیت دعا کی تین صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں ایک دعا وہ کہ آپ نے ادھر دعا مانگی فوراں قبول ہو گئے اور ایک دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت یوں فرماتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مسیبت یا بیماری یا پریشانی آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مسیبت پریشانی یا بیماری کو ٹال دیتے ہیں اور تیسری دعا کی قبولیت کی صورت ایک اور ہے اور یہ زیادہ افضل ہے اور یہ ہے سبر والی لیکن سبر کا پھل میٹا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں مومن بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے بلکہ اس دعا کی قبولیت کو آخرت تک کے لیے موخر کر دیتے ہیں بندے کی دعا جو دنیا میں مانگی ہوتی ہے آخرت میں جنت میں درجے بلان کر کے دنیا کی دعا کی قبولیت فرما دیتے ہیں یعنی یہ تین صورتیں ایک دعا کی صورت وہ کہ جو فوراں قبول ہو گئی ایک دعا کی قبولیت کی صورت یہ کہ پریشانی بیماری یہ ختم ہو گئی اور تیسری کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں درجے بڑھا دیں گے اس دعا کے طور پر اس لئے میرے بھائیوں ہمیں بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور موں سے کلمات کفر نہیں نکالنے چاہیے اب کلمات کفر کیا ہوتے ہیں ہم نے اکثر سنا کہ جی دعائیں مانگ مانگ کر ہم تھکے یہ کلمہ کفر ہے یہ ہم نے نہیں ادا کرنا پھر کلمہ کفر کیا ہے کہ جی ہماری تو کوئی سنتے ہی کوئی نہیں دن میں پانچ وقت دعائیں مانگتے ہیں رات کو تراوی میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری تو اللہ سنتے ہی کوئی نہیں میرے بھائیوں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو غزب دلانے والی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے آقا فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میری سنتے ہی نہیں تو دعا کرنے والے کی دعا کو پرانے کپڑے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کے موں پر دے مارتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارو أَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا اب دیکھیں وہ کریم رب ہے وہ رحیم رب ہے وہ سمیر رب ہے اور وہ دعاوں کو قبول کرنے والا رب ہے اس رب نے تو شیطان کی دعا کو بھی قبول کر دیا شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا جب راندے درگاہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نے دعا مانگی رَبِّ عَنْذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَصُونِ کہ مجھے جب مردوں کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اس وقت تک مجھے مولد دے لیجئے اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مولد دے دی جب اللہ تعالیٰ شیطان کی مانگی ہوئی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو آپ خود سوچیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاوں کو کیسے رد فرمائیں گے اب قبولیت دعا کی شکل اللہ بہتر جانتے ہیں بعض کے ہاں صرف پیسے کی زیادتی قبولیت دعا ہوتی ہے دنیا میں معاش اچھا ہو کاروبار اچھا ہو کارخانے ملے ہو دکانے ہو پلازے ہو اس حالت کو ہی وہ قبولیت دعا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق وافر ہو بھائیو غور کریں اگر بندے کے پاس پیسے کی زیادتی ہو اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے اگر میں نے اس کو پیسہ دیا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو پیسہ زیادہ نہیں دیتے اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت اور ایمان کی قدر سب چیزوں سے بڑھ کر ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی ایسی دعا کو دنیا میں قبول نہیں فرماتے کہ میرا بندہ تیرا ایمان کمزور ہے اگر میں نے تمہیں پیسہ مال و منال دے دیا تو تُو اس پیسے کے زور پر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا اور مجھے تجھ سے محبت ہے میں تیرے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں یہ میرے بھائیوں حکمتیں نعمتوں کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کس کس دعا کو قبول کرنا ہے کس دعا کو تاخیر سے قبول کرنا ہے اور کس دعا کو اس دنیا میں نہیں آخرت میں قبول کرنا ہے یہ حکیم قدیر رب ہی جانتا ہے البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وجوہات اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر ہی تو کوئی قصور نہیں ہے کہ اپنے ہی تو کوئی غم نہیں ہے اپنے ہی کوئی ہمارا بیچ میں کردار تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے مشاہدے میں ہمارے بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی ہمارے نزدیک وقت نہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے دنیا کی حقیقت ہوتی ہے ہمارے سامنے اور اسی کے پیچھے بھاگم دوڑ ہوتی ہے آخرت کی فکر نہیں ہوتی جب آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو یہ دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے اب ہر بندہ کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پختہ نہیں ہے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے لیکن عمل اس کے بلکو برعکس ہے دنیا فانی ہی میں ہے ہماری ساری میندیں ہیں آخرت جو باقی ہے اس کے لیے کوئی میند نہیں دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بن سکتی ہے ہم میں سے اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت سے بہتر نہیں بلکہ آخرت بڑھ کر ہے لیکن عمل اس کے برعکس ہوتا ہے ہم میں سے اکثر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں لیکن حقیقت میں ہماری دوستی شیطان کے ساتھ ہوتی ہے میرے بھائیو جب ہمارا کال اور فعل میں تضاد ہوگا دل میں کچھ ہوگا زبان پر کچھ ہوگا اس وقت تک ممکن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں یک رنگی چھوڑ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا سنگ ہو جا میرے بھائیو یہ جو درمیان والی کیفیت ہے اس کیفیت پر قابو پانے کی ہمیں صحیح اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے شیطان بے ایمان ہمارے پیچھے ہے اس کے وعدے بھی جھوٹے ہیں وہ خود بھی جھوٹا ہے ہمارا رب سچا ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں اللہ نے فرما دیا انہ الشیطان لکم عدو میرے بھائیو اب شیطان کو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن بنا لو لیکن میرے بھائیو ہمارا عمل اس کے برعکس ہے ہم نے اللہ کو دوست نہیں بنا رکھا شیطان کو دوست بنا رکھا ہے اور پھر ایک اور بات جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے وہ ہے کہ ہم ظاہر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کی ہر ہر بات کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے اور جس طرح اس نے زندگی گزاری ہو ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے آپ دیکھ لیں گلی مہلے میں گراؤنڈز میں بچے کھیر رہے ہوتے ہیں فٹوال اور ان کی فٹوال کی جو کٹ ہوتی اس میں شرٹ پر نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر ہمیشہ دنیا کے مایاناز جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو وہ کافی کرتے ہوئے ان جیسا کھیلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کے نمبر کی شرٹ کو پہنتے بھی ہیں میرے بھائیو ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہماری نشست ہماری برخواست ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری خوشی ہماری غمی یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے میرے بھائیو نبی علیہ السلام کا عاشق تو وہی سمجھا جائے گا جو آقا کی سنتوں کا بھی عاشق ہوگا اب ہم سوچنا چاہیے کہ اگر آقا کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے اور عمل اس کے برعکس ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا نبی علیہ السلام کا عاشق تو وہی سمجھا جائے گا بقول شاید کہ وہی سمجھا جائے گا شہدائی جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ کال کال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آمال کا محاسبہ کریں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے آمال کیسے ہوں اور وہ آمال جس آمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایو کم احسن عاملہ اکثر عاملہ نہیں فرمایا آج ہماری کسرت کی کوشش ہے احسن آمال کی کوشش نہیں نماز نوافل پہ نوافل پڑھتے جا رہے ہیں لیکن بے حضور نماز ہوتی ہے بے سرور سجدے ہوتے ہیں میرے بھائیو جب تک ہم اس کی کوالٹی پر دھیان نہیں دیں گے کسرت ہمارے کسی شاید کام نہ آسکے ایو کم احسن عاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے کہ تم میں سے سب سے بہترین اور اچھا عمل کون سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد ایک اور جگہ فرما دیا کہ سبعت اللہ ومن اکسن من اللہ سبعہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سے رنگ ہے اللہ کا رنگ کیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر کی بجائے باطن کو سواریے باطن کو سوارنے کی محنت کرنے کی کوشش کریں کہ ظاہر کے چہرے کو تو مخلوق نے دیکھنا ہے جو باطن کا چہرہ ہے اس کو خالق نے دیکھنا ہے اس لیے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انمالعامال بن نیات کہ تمہارے عامال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے اور نیتوں کا مرکز میرے بھائیو دل ہوا کرتا ہے دل ہی فیصلہ کرتا ہے منافقت کا دل ہی فیصلہ کرتا ہے ایمان کی حلاوت کا ہم اپنے ظاہر کی بجائے جب باطن کو سوارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے عامال کو بھی قبول کرے گا اور ہماری دعا کو بھی قبول کرے گا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا کہ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑو باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو بچ جاؤ ان سے ظاہر کے گناہ کیا ہیں وہ بھی میرے بھائیو ہمارے سامنے ہیں جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہم ظاہر کے گناہوں کو تو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باطن کے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے جب تک باطن کے گناہوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک قبولیت دعا مشکو کی رہے گی پھر میرے بھائیو دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم مخلوق کی بجائے خالق کی محبت میں مشکول ہو جائیں تو پھر آخرت میں بھی اللہ تعالی دشمنوں کی کتار میں ہمیں نہیں کھڑا کرے گا آج اگر ہم اللہ کے مخالفین اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگائیں گے تو پھر میرے بھائیوں سوچنے کا مقام ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کی کتار روز قیامت ہوگی کہ کہیں ہم بھی بہا نہ کھڑے ہوں اگر دوستوں کی کتار میں اس دنیا میں کھڑے ہوں گے اس دنیا میں نماز والوں کے ساتھ تبلیغ والوں کے ساتھ روزے والوں کے ساتھ ہماری مشابعت ہوگی اور وہ عمل کریں گے تو یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں قرآن والے حدیث والے تبلیغ والے تعلیم والے مدارس والے جب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت بھی ہمیں انہی کے ساتھ کھڑے گا اور جب ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے دوستوں کی کتار میں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت اطاع فرمائے گا ایک بڑے ہی قیمتی نسخہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ دعا کیا کرو کہ جو بندہ بھی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگے گا کہ اللہ مجھے نیک بنا دیجئے مجھے صالح بنا دیجئے میرے آمال کو درست کر دیجئے میں حاضر ہوں مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پر ڈال دیجئے تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت وہ بد آمالیاں لے کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اللہ کو حساب دے رہا ہوگا تو بندہ اللہ سے اجازت لے کر یہ عرض تو کر سکے گا کہ میرے مالک میں نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ مجھے میری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پر کھڑا کر دیجئے نیکی کے رستے پر ڈال دیجئے میں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اب ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں تھی آپ مجھے راستے پر لگا دیتے تو میں نیک بن جاتا میں صالح بن جاتا آج جہنم میں نہ جاتا جب آپ نے میری دعا قبول نہ کی تو آپ میرے پر رحم فرما دیجئے اور مجھے جہنم سے بچا لیجئے اور مجھے جنت میں رحم کر دیجئے میرے بھائیوں جب یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی تقوی کی توفیق عطا فرمائیں گے میرے بھائیوں خلاص کلام یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک آخری شرط یہ ہے کہ انسان کسی پر زیادتی نہ کرے کسی کے حق کو نہ کھائے کسی کو تکلیف نہ دے اور بڑے گناہوں میں سے یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ دل آزاری کرنا لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا لوگوں کو دکھوں اور تکلیفوں میں دیکھ کر خوش ہونا اور لوگوں کی زندگی میں مشکلات کا اضافہ کرنا جب یہ بندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے جس طرح باپ کو اور ماں کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت ہوتی ہے اور وہ پھر اس کے دشمنوں کو بیٹے کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی اور سمجھتا ہے میرے بھائیو اسی طرح جو بندہ بھی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے پیار کرتے ہیں اور جو مخلوق کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتے قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دل آزاری سے باز آ جائیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا پر کسیدہ دل نہ ڈھامی رب دلا وچریندا اب رب کو اگر منانا ہے اور قبولیت دعا کا اگر ہمیں شوق ہے تو پھر مخلوق خدا کی دل آزاری سے ہمیں باز آنا ہوگا اور یہ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری عمر ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ظاہر کے ساتھ ساتھ حقیقت میں ہمیں باطن کی اصلاح کی توفیق اتا فرمائے مخلوق خدا کی حقوق کو ادا کرنے والا بنائے اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی